پاکستان میں امران خان کی سرکار رہی ہو یا موجودہ شہباز شریف کی پاکستان اپنے مولبوت اجنڈے سے کبھی دور نہیں گیا یہ اجنڈہ ہے آتنکواد کا یہ اجنڈہ ہے دہشتگردی کا سوال ہے کیا پاکستان اپنے گناہوں کے قبول نامے کے بعد اپنے اس زہریلے اجنڈے کو کبھی چھوڑے گا کیا پاکستان اپنے آتنکواد کے ادھیائے کو بند کر کے بھارت سے دوستی کا ہاتھ ملائے گا یا پاکستان کی اس بیماری کا علاج صرف پیوکے کی واپسی سے ہی تیہ ہوگا پروہ دیشکی میں دیکھئے یہ اگلی رپورٹ آتنکواد پاکستان کا وہ ادھیائے ہے جس کا پاٹھ کیے بینا وہاں کے حکمرانوں کو نید نہیں آتی پاکستان کے حکمران ایک طرف بھارت کے سامنے باتچیت کی پیشکش کرتے ہیں تو دوسری طرف بارڈر پر باروب بوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کے راستے میں آتنکواد سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے ایسے میں جس کشمیر کے لیے پاکستان آتنک کی سازشیں کرتا رہتا ہے اسی جمہو کشمیر کی دھرتی سے پاکستان کو دو ٹوک جواب بھی ملتا ہے پاکستان کے سامنے جو شرط ہے اصل میں وہی اس کی خوراک ہے وہی اس کا چھرطر اور چہرہ بھی ہے جسے وہ بدلنے کو کبھی تیار نہیں ہوتا پچھلے آٹھ سال سے پاکستان کے ساتھ باتچیت بند ہے سال دو ہزار سولہ میں پٹھانکوٹ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان سے باتچیت روک دی تھی اس کے بعد پاکستان نے کئی بار باتچیت کی پیش کش کی حالی میں پاکستان نے بھارت کو ایسی او سمیٹ میں شامل ہونے کا نیوتہ دیا لیکن بھارت نے ایسی او سمیٹ میں شامل ہونے کی نیوتے کو ٹھکرا دیا بھارت نے پاکستان کو صاف چیتاو نہیں دی دی کہ باتچیت کا دور ختم ہو چکا ہے سچائی تو یہ ہے کہ 1965 اور 1971 کی جنگ کے سمیٹ سے ہی بھارت اور پاکستان کے بیچ راجنائک سمبند ختم ہو گئے تھے سال دو ہزار انیس میں جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر دینے کے بعد پاکستان کی باکلا ہٹ ایسی بڑی کہ وہ اپنی ہی آگ میں سلگنے لگ پاکستان تباہ ہونے کے کغار پر پاکستان کی حالت جرجر ہو چکی ہے وہ خود جن رہا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں بانگلہ دیش کو سلگانے میں پاکستان پرست کٹر پنتھیوں کا ہی ہاتھ رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش میں تاکتہ پلٹ کی پٹ کا تھا پاکستان میں ہی لکھی بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کا تاکتہ پلٹ اچانک نہیں ہوا بلکہ اسے پاکستانی خوفی ایجنسی آئیس آئی کی کئی سالوں کی سازش کا نتیجہ مانا جا رہا ہے پاکستانی خوفی ایجنسی کئی سالوں سے بانگلہ دیش میں بھارت فیرودھی سرکار چاہ رہی تھی اس کے لئے بقاعدہ آئیس آئی نے سازش کا بلیوپرنٹ تیار کیا تھا ریپورٹس کے مطابق پچھلے چھ مہینے میں آئیس آئی نے بانگلہ دیش میں اپنی پیٹھ مضبوط کی اور وہاں موجود چھاتر سنگٹھنوں کو بھڑکا کر ہتیار کی طرح استعمال کیا موسیقی